ہائی گائز ویلکم تو نیو ویڈیو آج اس ویڈیو میں ہم ڈرو کرنے والے ہیں ویرات کولی سکیچ کو سو یہاں پر ہم سکن شیڈنگ دیں گے کلر پینسل کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آؤٹلین ڈرو کیا تھا سو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو یہاں پر ہم اس کو ڈرو کرنے والے ہیں کلر پینسل کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں کون سی پینسل یوز کرنے والا ہوں بھٹ یہاں پر جو ہم پینسل یوز کرنے والے ہیں وہ ہم یوز کرنے والے ہیں ڈومز کلر پینسل جو کہ بلکل سیمپل والی ڈومز کلر پینسل ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کون سی پینسل کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں سو یہ ہے وہ پینسل جسے ہم ڈرو کرنے والے ہیں آج اس ڈروئنگ کو سو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے ریویو بھی دی ہو گیا آپ نے پہلے بھی اس کا ریویو دیکھو گا کافی ویڈیوز دیکھی ہوگی اور میری ویڈیو بھی شاید آپ نے دیکھی ہوگی سو یہاں پر کافی چیپ پینسل ہے یہ اور کافی اس سے میں نے ورگ بھی کیا کافی ریلیسٹک ورگ کیا تو کافی بیسٹ پینسل ہے اور ہر کوئی اسے ایفور کر سکتا ہے تو اس لئے میں اس کے ساتھ یہ دروئنگ درو کرنے والا ہوں اور سٹیپ بسٹیپ بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے درو کر سکتے ہیں سو کچھ ہی شیڈز کا ہم یہاں پہ یوز کریں گے درو کرنے کے لئے زیادہ شیڈز ہم یوز نہیں کرنے والے ہیں اس میں اور یہاں پر جو میں شیٹ یوز کروں میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں یہاں پر میں ایوری شیٹ کا یوز کروں کلر ڈروئنگ کے لئے میں ہمیشہ ایوری شیٹ کا ہی یوز کرتا ہوں تو آپ کوئی بھی ویسے شیٹ یوز کر سکتے ہیں ویسے سموز شیٹ بیسٹ رہتی ہے کلر ڈرائنگ کے لئے تو سموز شیٹ ہی آپ یوز کریں تو زیادہ بیسٹ رہے گا تو چلیے یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جو ریفرنس پیچر ہے وہ لنک میں مل جائے گی اس کا لنک مل جائے گا آپ کو پن انٹرسٹ کا میں لنک ہمیشہ ڈالتا ہوں تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا سکرین شورٹ لے کر ڈرو کر سکتے ہیں تو یہاں پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر فرسٹ او فول میں جو پینسل یوز کر رہا ہوں وہ یوز کر رہا ہوں یہاں پہ ہے لائٹ براؤن سا یہ شیڈ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس میں 24 شیڈ ہیں انڈ آپ کو بالکل آسانی سے پہ لگ جائے گا کہ میں کون سا شیڈ یہاں پہ یوز کر رہا ہوں یہ لائٹ سا براؤن سا کلر ہے جو کہ میں یوز کر رہا ہوں یہاں پہ آئیز کے لئے یوز کر رہا ہوں اس کے اوپر میں بلیک کلر کا یوز کروں گا بلیک شیڈ کا یوز کرنے والا میرے پاس کافی کومنٹ آتے ہیں کہ ہمیں سٹارٹنگ میں کون سی پینسل ہمیں یوز کرنے چاہیے کلر پینسل کون سی یوز کرنے چاہیے درائنگ کے لئے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کلر پینسل دروئنگ آپ کی سکل پہ دیپینڈ کرتا ہے آپ چاہے تو چیپ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں ایکسپینسیف پینسل یوز کر سکتے ہیں بٹ میں اگر اپنی بات کہوں تو میں نے پینسل کے برینڈ کو چینج کر کر کے اپنے آپ کو امپروف کیا ہے پہلے میں نے سٹیٹلر پینسل مثل میں نے سٹارٹنگ کی تھی پر سٹیٹلر پینسل سے میں اتنا اچھا ورک دروئ نہیں کر پایا تھا دین میں پریزما کلر پینسل لے کے آیا تو پریزما کلر پینسل کے ساتھ میں میں کافی زیادہ اچھا ڈرو کرنے لگا اس کے ساتھ میں اس کے بعد چیپ پینسل کے ساتھ بھی کافی زیادہ اچھا ڈرو کرنے لگا جیسے ڈومز کلر پینسل ہے اور اس کے ساتھ اپسرہ کی کلر پینسل ہے تو ان سبھی پینسل کے ساتھ میں کافی زیادہ اچھا ڈرو کرنے لگا ہوں پہلے کے مقابلے اگر میں پہلے اسے اپنی ڈرائنگ کمپیر کروں تو کافی زیادہ امپروفمنٹ ہو چکے میری کلر ڈروئنگ میں بھی ایک سال کے اندر اندر سو میری امپروومنٹ تو میرے ایکسپیرینس کے حساب سے ہوئی ہے ٹائم کے حساب سے ہوئی ہے سو اس لیے میں بھی آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ الگ الگ پینسل کے سیٹ لیجئے جس سے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہوگا اور آپ کے امپروومنٹ بھی کافی زیادہ فاسٹ ہوگی ٹوٹوریل میں جالہ تر چیپ پینسل کے ساتھ ہی بناتا ہوں جیسے کہ ڈومز ہو گیا اپسرا ہو گیا سٹیٹلر ہو گیا اگر مجھے کوئی کمیشن ورکڈرو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں پریزما کلر پینسل کا ہی یوز کرتا ہوں کوئی بھی اگر میرے پاس کمیشن ورک آتا ہے کلر ڈرائنگ کے لیے ریفرنس پیچر کو اچھے سے ابزارو کرنا ہے دینڈرو کرنا ہے ہمیں جلدی جلدی میں آگے نہیں بڑھنا ہے کہ جلدی جلدی میں ہمڈرو کریں گے اور اچھا بن جائے گا تو وہ ریزلٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا آپ کے سامنے اگر آپ جلدی جلدی میں ہمڈرو کرو گے سو بلکل آپ نے لائٹلی چلنا ہے سموثلی چلنا ہے جس سے کہ آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ کافی زیادہ بیسٹ ملے یعنیٰ پر پنسل میں ابھی یوز کر رہا ہوں یہ پیچ پیچی ہے کافی لائٹ۔ ہے لائٹ پیچ کلر بول سکتے ہو اسے سو یہی شیڈ ہے جسے کہ میں یہاں پر 1 لائر کرتا ہوں اور یہاں بھی 1 لائر ہم لائٹ پیچ کلر پنسل سے ہی دیں گے کلر شیڈ سے دیں گے لائٹ پیچ شیڈ سے دیں گے پورے کو ہم پہلے لائٹ پیچ say دیں گے and then اس کے بعد ڈاک کرنا ہوگا وہ کرلر ہم یہاں پہ light brown color کا use کریں گے ایکسپریشنز کافی زیادہ جروری ہوتے ہیں ایک ڈروئنگ کو ریلیسٹری کی دکھانے کے لیے ایکسپریشنز آپ نے بلکل دھیان رکھنا ہے ایکسپریشن کا جیسے یہاں پہ فور ایڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسپریشن ہمارے سامنے آئے گسے والا ایکسپریشن ہمیں یہاں پہ دیکھ رہے تو ویسی ہمیں ڈروئ کرنے جیسے آپ سلٹس دیکھ سکتے ہیں جو کی فور ایڈ پہ آئے ہوئے ہیں آنکھوں کے تھوڑی سی اوپر تو ہمیں ویسی ہی ڈروئ کرنے یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں light brown color کا ہی pencil کا use کروں گا ہلکا سا dark کرنے کے لئے موسیقا 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 موسیقی 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 اس میں یہاں پہ جادہ میں کوئی شیڈ کا یوز نہیں کر رہا ہوں جسٹ اونلی ہم نے ابھی تک جو شیڈ یوز کی ہے وہ لائٹ براؤن کلر یہ یوز کی ہے یہاں پہ لائٹ پیچ کلر یوز کی ہے بلاک کلر یوز کی ہے یعنی یہاں پہ ڈارک براؤن کلر بھی ہے جس کا ہم ابھی یوز کریں گے تو یہاں پہ جو میں ابھی یوز کر ہی رہا ہوں ڈارک براؤن کلر کا جو کی آئیز کے ڈارک سرکل کے لیے اور اس کے جو سائیڈز میں اس کو ڈارک نیس دینی ہوتے ہیں اس کے لیے میں یوز کروں گا آئی برو کے اوپر پہلے میں نے لائٹ براؤن کلر کا ہلکا سا شیڈ دیئے اور میں اس کے اوپر بلیک کلر کا یوز کرنے والا ہوں تو ڈابل شیڈ میں نے اس کے اوپر دیئے کیونکہ ریفرنس پیچر میں ڈابل شیڈ لگ رہا ہے تو اس لیے بھی میں نے بھی ڈابل شیڈ دیئے پہلے لائٹ براؤن کلر دیئے اور دن بلیک کلر شیڈ دیئے تو یہاں پہ آئی برو ڈریکشن کے اس آف سے ہی آپ کو لے کے جانے ہلکے ہلکے ہیئرز ہیں تو ویسی ہلکے ہلکے ہیئرز بنانے ہیں ہلکا سا یہاں پہ لائٹ پنک کلر کا بھی میں یوز کر رہا ہوں نوز پہ بھی لائٹ پنک کلر کا یوز ہوگا لپس پہ بھی لائٹ پنک کلر کا یہاں پہ یوز ہم کریں گے موسیقی 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 آئیز یہاں پر ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے نوز ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر لی ہے اب یہاں پر جو چکس پارٹ ہے اور فور ایڈ پارٹ ہے یہاں پر میں فرسٹ لیئر کر رہا ہوں لائٹ پیچ کلر کے ساتھ اس پورے کو فرسٹ لیئر دیں گے لائٹ براؤن کا ہلکا سا یوز کریں گے جیسے کی فور ایڈ پر ہلکا سا ڈاکنیس ہے کچھ کچھ پارٹ میں ایڈ چکس پہ بھی ہلکی سا ڈاکنیس ہے تو وہ ڈاکنیس بیرڈ کے ساتھ ہم دیں گے جب ہم بیرڈ رو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں جسٹ اونلی فیس وی سم پارٹ کور کرنے والے ہیں سمووز شیڈنگ جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرسٹ لیئر میں ہی آ گئی ہے تو آپ کو سمووثلی پینسل کو یوز کرنا ہے اگر آپ سمووز شیڈ دینا چاہتے ہیں سمووز سکین ٹیکچر دینا چاہتے ہیں اثروائز آپ کبھی بھی سمووز سکین ٹیکچر نہیں دے سکتے ہیں وہاں پر پیچ آ جائیں گے اگر آپ بلکل جبردستی سے اور بلکل ہارٹنس سے اگر آپ پینسل کو یوز کرو گے تو وہاں پر پیچ آ جائیں گے کیونکہ ہم یہاں پر بلینڈ نہیں کر رہے ہیں بینہ بلینڈ نہیں کیا ہم جسٹ اونلی شیڈنگ شیڈنگ کر رہے ہیں تو بلکل آرام سے آپ کو پینسل کو یوز کرنا ہے جس سے کی پیچ نہ آئے اور سکیچ کافی زیادہ اچھا لگے بیسٹ لگے سو ابھی یہ کافی لائٹ لگ رہے ہیں بٹ ایکچل میں اتنا لائٹ نہیں ہے باہر سے تھوڑی سی برائٹنس زیادہ آ رہے ہیں تو ہمیں ویڈیو میں کچھ زیادہ ہی یہاں پر لائٹ لگ رہے ہیں بٹ ایکچل میں اتنا لائٹ نہیں ہے سو یہاں پر جو پینسل میں یوز کیے وہ میں نے یہاں پر رکھ دیا جسٹ اونلی پانچ شیڈ ہم نے یہاں پر یوز کیے بلیک لائٹ پنک کلر ہم نے یوز کیے براؤن کلر یوز کیے لائٹ براؤن یوز کیے لائٹ پیچ کلر جسٹ اونلی فائیو کلر ہم نے یہاں پر یوز کیے اتنا ڈرو کرنے کے لئے رائٹ سو آپ بھی ایسے ہی ڈرو کر سکتے ہیں سو کل کی ویڈیو میں ہم بیرڈ بغیرہ ہم ڈرو کریں گے لپس ڈرو کریں گے سو اگر آپ کو آس کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائٹ جرور کرنا شیئر کرنا جو اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اس کو ٹرائے جرور کرنا تاکہ آپ اپنی امپرویمنٹ جل سے جل کر سکے سو ملتے ہیں ہم نیکسٹ یوڈیو میں آس کے لئے بائی بائی تھانکس فور وچنگ